السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ کے ساتھ میں ایک ویڈیو لے کے حجیر ہوا یہ ہمارا کیچین ایکوپمنٹ کا کاؤنٹر ریفیجرٹر ہے اس میں دیکھیں کتنا ڈاست ہے تو ہمارا آج اس کو پی پی ایم کرے گا تو پی پی ایم کرنا ہے پہلے آپ لوگ کو فاسٹ ٹائم میں سیفٹی فلو کرنا ہے سسٹم کو آف کرنا، ڈسکرنک کرنا، بعد میں اس کو پی پی ایم کرنا ہے تو کچھ بھی مینٹینیز کرنا ہے یہ کمپوش ہو رہا ہے ہمارا اور اس کا کونڈنسر اور ایبابوٹر کا جو کپر ہے اوپر دیکھ رہے اور کونٹرل کا آئیر ہے اور ایک کونڈنسر میں دیکھیں کہ اتنا ڈاست ہے تو اس کا لیے اپوپال لی ٹھنڈا بھی نہیں مل رہا ہے ابھی کونڈنسر میں ڈاست دیا دا رہے گا تو اپوپال میں اتنا اچھا ٹھنڈا نہیں دیتا ہے تو آپ لوگ بھی معلوم ہیں تو اس کا لیے ہم لوگ اس کو صاف کرنا ہے پی پی جو پابینڈی مینٹینیز ہم لوگ بولتا ہے وہ کرنا ہے تو آج ہم لوگ کشیڈیل ہے تو اس کو ہم لوگ صاف کرنا ہے اور اچھا سے صاف کر کے اس کو سیسٹم کو پھر چالو کرنا ہے تو اب یہ دیکھئے اس میں ہم لوگ براشیوس کر رہا ہے بیکوز اس کو ہم لوگ یہ کیچن کا اندر میں اس کو واتر سے کلین کرنے کے لیے سیولا فیسیلیٹی ایدھر نہیں ہے سیسٹم نہیں ہے اسی لیے ہم لوگ براشیوس کر رہا ہے اور ساتھ میں ہینڈ بلوار یوز کرے گا لیکن آپ لوگ آپ لوگ کا پاس ایسے سیسٹم ملے گا تو واتر سے کلین کرنے کا موقع ہے تو سیسٹم ملے گا تو ایسے موقع ہے تو پھر اس کو واتر سے بہتر ہے واتر سے بہت اچھا ہے کلین کرنا کیوں اس کا کوننشن کا اندر میں جو ڈاسٹ ہے اس کو بھی صاف کرنا چاہیے اسی لیے اندر کا جو صاف کرنے کے لیے ہم لوگ ہینڈ بلوار یوز کرے گا اور اوپر کا تو براش ہم لوگ ساف کر رہے ہیں اور ساتھ میں کپڑا بھی مارے گا تو اس میں کیا ہے آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ کچھ واتر کا کچھ سیسٹم ہے تو پھر واتر سے کلین کریں مشکل نہیں کیوں اس میں کچھ اور کونٹرل کا بھی آلک رہتا ہے تو یہ اوستی بین کا ہے تو یہ دیکھئے اس کا ہینڈ بلوار ہے ابھی ہم لوگ ہینڈ بلوار یوز کرے گا اندر کا ڈاسٹ ساف کرنے کے لیے ابھی اسے کیچن کا اندر میں پانی یوز نہیں کر سکتے واتر یوز نہیں کر سکتے اسی لیے تو ابھی دیکھئے ہینڈ بلوار یوز کر رہا ہے اس میں آپ کو ڈسپلی میں نظر آ رہا ہے شاید اس کا بہت ڈاسٹ اندر میں وہ نکل رہا ہے تو ہم لوگ کو اسی پی پی ایم کرنا ہے یعنی ساف کرنا ہے اور یہ ساف کرنے کے بعد میں کپرہ بھی مر دے گا انشاءاللہ تو اس سے پورا ساف سافہ ہی ہو جاتا ہے کیوں اس کا پیکچر بھی لینا ہے اور یہ بھی منزمنٹ کو دیکھانا ہے تو اسی لیے اچھا سے ساف کریں جو بھی کام کریں تو انشلی کرنا ہے اور اب یہ بیک سیڈ ہے جو اپوزیٹ سیڈ ہے اس میں ڈین لین کا سسٹم ہے اور کونڈنسر کا پائپ بھی کیا اور ادھر کیپیلاری ہے اور کمپوشر بھی ہے تو یہ ہمارا جو کاؤنٹر ریفیجیریٹر ہے اس میں ہم لوگ کا جو پی پی ایم چل رہے ہیں کپرہ بھی مارا ہو گیا اس میں کپرہ بھی مار دیا تو اسی لیے اچھا ساف کیا تو تو یہ ہے اب ہم لوگ چالو کرے گا اس کو اور بعد میں چیک کرے گا اس کا بیک کا بار بھی لگا دیا تو ابھی چالو کر رہا ہوں وہ آدمی اپوزیٹ میں چالو کر دیا میں اکدمی ابھی دیکھتا ہوں ابھی دیکھئے کمپوشر بھی چالو ہو گیا ابھی تک نہیں وہاں ابھی ہو جائے گا اور اس کا ڈیسپلی میں ابھی ہو گیا کمپوشر بھی چالو ہو گیا سیبن پرنٹ فائی بھی ریسینس دیا سے تو یہ آپ لوگ کچھت میں شیئر کیا یہ ویڈیو ہوتا ہے ہم لوگ کا ہمارا جو ویڈیو تھا یہ ہے کیسے پی پی ایم کر رہے ہیں کاؤنٹ اور ریفیجرےٹر کو یہ کاؤنٹ اور کیچین ایکوئرمنٹ ہے تو اور ویڈیو کا لیے یہ ساتھ میں رہی ہے انشاءاللہ اور ویڈیو آئے گا اللہ حافظ